بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ آمید ہے کہ آپ خریر سے ہوں گے تو وی بوز الشفا دوا خانے کی جانب سے میں ہوں معالج حکیم محمد آمانت علی تو وی بوز آج ہم آپ کو ایک صفوف کا نسخہ بتانے جا رہے ہیں اور یہی صفوف خواتین عزرات کے لیے ہے اور وہ لیڈیز جن کو کسرتِ تمس کا مسئلہ بن چکا ہے اور اس کے لیے کافی پریشان ہے کافی ٹوٹکے استعمال کر چکے ہیں تو ان کے لیے یہ صفوف بہت ہی امدہ صفوف ہے وہ لیڈیز اور وہ خواتین جن کو کسرتِ حیز کا مسئلہ بن چکا ہے یعنی کہ ایک منت کے اندر اندر تین دفعہ پیریڈ آ جاتے ہیں اور اس کے لیے بہت پریشان ہو چکی ہیں کافی مہنگی میڈیسان استعمال کر چکی ہیں کافی ٹوٹکے استعمال کر چکے ہیں تو ابھی تک ان کو فیدہ نہیں ہو رہا تو وی بوز وہ خواتین اور وہ لیڈیز یہ صفوف پراپر ایک ہفتہ استعمال کریں گے تو انشاءاللہ ان کو پہلی ڈوز سے ہی ریزرٹ ملنا شروع ہو جائے گا اور وہ لیڈیز جنہوں نے وقفے کے لیے ٹیبلٹ یوز کی ہے یا وقفے کے لیے انجیکشن لگوایا ہے تو ان کو بھی یہ مسئل بن جاتے ہیں جیسا کہ ایک منت کے اندر تین دفعہ پیریڈ آ جاتے ہیں دو دفعہ پیریڈ آ جاتے ہیں تو اس کے لیے آپ یہی صفوف پراپر ایک ہفتہ سے دس دن اس کو یوز کریں گے تو جیسا جیسا اس کو یوز کرتے جائیں گے انشاءاللہ شفا ہوگی اور اس کے استعمال کرنے سے آپ کی جو کیلشم کی کمی ہے یا ویٹامن ای کی کمی ہو چکی ہے وہ بھی آپ کی اس کے استعمال کرنے سے پوری ہو جائے گی اور وہ لیڈیز جن کو مسانے میں گرمی ہو چکی ہے اور ہاتھ پہنچ جلتے ہیں غصہ بہت آتا ہے میدہ تبخیر ہو جاتی ہے تو ان کے لیے بھی یہ صفوف بہت ہی لا جواب چیز ہے اور اس کے استعمال کرنے سے کوئی سائیڈ فیکٹ نہیں ہے تو آپ ایک ڈوز یوز کریں گی تو اس کے استعمال کرنے سے آپ کو بہت زیادہ ریزلٹ ملے گا تو بھی وہ چلتے ہیں اب اس کے فارمولے کی جانب تو اس سے پہلے جن دوستوں نے ہمارے چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا وہ سبسکرائب کرنے اور ساتھ بہلا یکون کو پریس کر دیجئے کیونکہ ہماری نئی آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے تو بھی وہ جو آج ہم آپ کو صفوف بتانے جا رہے ہیں یہ صفوف میں جو اجزاء ہم شامل کرتے ہیں وہ ہم آپ کو دکھائیں گے اور مکمل نسخہ تیار کر کے دکھائیں گے تو بھی وہ چلتے ہیں اب اس کے اجزاء کی جانب کسرت تمس کا نسخہ بتانے جا رہے ہیں اور جو اجزاء ہم اس میں ایڈ کرتے ہیں وہ ہم آپ کو کیمرے کی نظر دکھائیں گے اور اس کے اجزاء جو ہیں وہ پانچ ہیں تو آپ کو پہلے اجزاء کی طرف لے کر چلتے ہیں یہ ہے تخم تراب اس کا وزن آپ نے لینا ہے ساٹھ گرام اور دوسرا جوز جو ہے یہ ہے زیرہ سفید اس کا وزن لینا ہے ستر گرام اور یہ ہے تیسرا جوز بادیان یہ آپ نے لینا ہے ساٹھ گرام اور چوتھا جوز جو ہے آلاچی خورد یہ آپ نے لینی ہے تیس گرام یہ جو لاچی خورد ہے یہ آپ نے اچھی والی پرچیز کرنی ہے نمبر ایک اس میں ڈالنی ہے یہ ہے گندک آملہ سار تو گندک آملہ سار آپ نے مصفحہ کر کے اس نسخے میں ایڈ کرنا ہے گندک آملہ سار کو دودھ میں آپ نے مصفحہ کرنا ہے تو اس کے بعد اس نسخے میں ایڈ کریں گے تو ان اجزاء کو آپ نے لیدہ لیدہ ہمام دستے میں فائن پاورڈر کر لینا ہے فائن پاورڈر کرنے کے بعد آپ نے ان کو یک جان کر لینا ہے یک جان کرنے کے بعد ترقیب استعمال اس کی اس طرح ہے تو ویوز آپ نے ایسا کرنا ہے یہ صفوف آپ کا مکمل تیار ہو چکا ہے تو آپ نے ایک ٹی سپون صبح کھانا کھانے کے ایک گھنٹے کے بعد پانی کے ساتھ استعمال کرنا ہے اور اسی ترتیب سے آپ نے ایک ٹی سپون رات کو کھانا کھانے کے بعد پانی کے ساتھ استعمال کرنا ہے جیسا جیسے اس کو آپ کو استعمال کرتے جائیں گے انشاءاللہ آپ کو پہلی ڈوز میں ہی ریزرٹ ملنا شیرو ہو جائے گا تو ویوز یہ صفوف استعمال کریں انشاءاللہ آپ کو کلی شفاہ ہوگی تو ویوز اس کے ساتھ ہم آپ سے اجازت طلب کرنا چاہتے ہیں تو ویوز ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ شکریہ السلام علیکم